سویڈن میں قرآن کریم کی توہین پر ایران کا سخت اتجاج ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے مغربی یورپ کے امور کے سربرانے حال ہی میں سویڈن میں پیش آنے والے واقعے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی مقدسات کی توہین پر سویڈن حکومت کی خاموشی گستاقی کے مرتقب ہونے والوں کی حوصلہ افضائی کا بائس بن رہی ہے انسانی حقوق کا بنیادی اور واضح ترین اصول یہ ہے کہ مذہبی اور دینی اغدار کا احترام کیا جائے دفتر خارجہ کے اہدے دار نے سویڈن میں ہونے والے واقعے پر ایران کی جانب سے سخت ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے بھی سویڈن میں ایسے واقعات رنوما ہوئیں اگر بروقت روک تھام کی جاتی تو اسلامی مقدسات کی توہین کا واقعہ تقرار نہ ہوتا سویڈن کے واقعے کے خلاف اردن امارات اور عراق نے بھی سویڈن کے سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے اپنا سخت اور شدید احتجاج ریکارڈ کرائے ولایت نیوز میں آج اتنا ہی بین الاقوامی اور اسلامی دنیا کی خبروں کو جاننے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہے